ساتھ میں یہ گولڈین کا میل پڑا ہوا ہے تو اس کی جو فی میل ہے وہ ایکسپائر ہوگی ہے تو اسے یہ پائٹ ڈاو ہے تو اس نے بھی بریڈ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے پائٹ ڈاو کا پیر ہے تو فرینڈز میں ہوں وکاس اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں بجزین فو کلانٹ پہ آج ہمارے فریدی بھائی کے فنچ کے سیٹ اپ پہ موجود ہیں فنچ کی کلونی ہے فریدی بھائی کی اپٹ آباد میں آپ کو وزٹ کروائیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی آؤٹ کلاس ریزیلٹ ہے تو جو کہ فریدی بھائی نے دس پہر سے سٹارٹ لیا تھا تو چلی آپ کو سیٹ اپ وزٹ کرواتے ہیں اندر سے آپ کو پراغرس دکھاتا ہوں برڈز کی تو فرینڈز کلونی میں ہم آ چکے ہیں تو برڈز آپ دیکھیں بہت زیادہ فلائنگ کر گئے ہیں تو پراغرس آپ کو دکھاتا ہوں بٹکیوں میں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے چکس ہیں اور ایکس ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی آؤٹ کلاس ریزیلٹ ہے تو یہ ریزیلٹ پہ اس پہ فیزیبلٹی رپورٹ پہ میں ویڈیو بناوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح جو ہے فنچ کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت ہی پروفٹیبل بزنس ہے ابھی آپ کو پراغرس دکھاتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو جو دوست کہتے ہیں کہ فنچ بریڈ نہیں کرتی ان کے لیے یہ ایک لائف کروو ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے چکس آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 30 پلس چکس جو ہیں ہیں یہ اور پراگرس آپ کو دکھاتا ہوں مٹکیوں میں چکس کی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں تو یہ چکس مٹکی سے باہر آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہ فرس مٹکی ہے اس میں دیکھیں چکس ہیں اوپر بھی کچھ چکس بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مٹکی ہے اس میں بھی ایڈز ہیں تو لائٹ کی وجہ سے نظر نہیں آرہے تو ماشاءاللہ سے یہ مٹکی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ایڈز ہیں تقریباً جتنی بھی مٹکی ہیں سب میں ایڈز اور چکس جو ہیں مجود ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چکس ہیں ماشاءاللہ زبردست اور اس کے علاوہ یہ مٹکی ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ یہ مٹکی دیکھیں آپ اس میں بھی ایڈز ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اوپر یہ دیکھنے آپ یہ آپ دیکھیں کہ فنچ کا ایک پتھا دیکھیں آپ کہاں پہ انہوں نے نیسٹ بنایا ہوا ہے دیکھیں تو مٹکیاں فل ہو چکی ہیں اب ان کے پاس سپیس نہیں ہے مزید مٹکیاں لگانی پڑیں گی آپ دیکھیں انہوں نے باہر نیسٹ بنا لیا اور وہاں پہ بریڈ کر رہی ہیں اور ایک چکس بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے آؤ کلاس ریزلٹ ہے اور کلونی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور زیادہ تر پیس جو ہیں وہ وائٹ کے ہیں ماشاءاللہ تو مزید آگے آپ کو دکھاتے ہیں ڈو کی پراغرس ماشاءاللہ ڈو بھی بہت اچھی بریڈ کر رہی ہے تو فرنڈز آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ڈو کی پراغرس تو ماشاءاللہ یہاں پہ ڈو نے بریڈ کی ہوئی ہے تو یہ ڈو کے پیر ہے تو اس کے جو چکس ہیں ماشاءاللہ وہ سیپریٹ کر دی گئے ہیں یہ ڈو کا پیر ہے ماشاءاللہ سے تو ڈو کا اور فنچ کا پروفٹیبل بزنس اگر آپ پارٹ ٹائب میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈو کا پیر ہے اور اس نے اس کی چکس جو ہیں وہ سیپریٹ کر دی گئے اور ماشاءاللہ اس کے دیکھیں آپ اس نے جو ہے نیچے ہی جو ہے نا ایکز لے کر کے تو چکس دے دی ہیں دیکھیں پورٹ کے سامنے ہی اپنا نیسٹ بنا کے تو اس کے دو چکس ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس نے دو چکس نکالے ہوئے ہیں بہت ہی اچھی آؤٹ کلاس جو ہے نا بریڈ آ رہی ہے تو نیکسٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ پٹھیں پڑے ہوئے ہیں ادھر یہ پانچ پیس پٹھوں کے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ ان دو پیر کے چکس ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اور اس کے اوپر دو پیر ہیں ڈو کے اور اس نے ایگز اگرہ لے کیوں ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک چکس بھی نکلا ہوا ہے ایک چکس بھی نکلایا اس کا اور ایگز بھی ہے ماشاءاللہ سے چکس ایچ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک پیر ہے ڈائمنڈ آو کا تو ماشاءاللہ اس نے بھی لینک کی ہوئی ہے لیکن سپیس نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ جاوہ کے پیر ہیں اور دیکھیں اس ماشاءاللہ سپلٹ ہے وائٹ کا تو اس نے پٹھیں نکالے ہوئے ہیں وائٹ کے پیس بھی ہیں اور گریے کے بھی ہیں کچھ ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈ ہے اور ساتھ یہ ایک ایگزیبیشن فنچ کا پیر ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ اچھے سائز میں ایگزیبیشن فنچ ہے اور اس کے ساتھ یہ کچھ بجیز کے پیس پڑے ہوئے ہیں بجیز بھی بریڈ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ فریدی بھائی نے سبھی ایٹم شوک کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو کونٹیٹی کم ہے لیکن سبھی ایٹم کونوں نے ٹچ کی ہے ماشاءاللہ سے اور اگر آپ بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں شوک بھی اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی ایٹم لگا لیں کیونکہ کچھ کی سیل رکھ جاتی ہے کچھ بڑز کی کچھ سیزن میں اور کچھ کی چل رہی ہوتی ہے تو آپ وہ ایٹم سیل کر سکتے ہیں تو مزید آگے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ بڑز ڈو کے پائٹ ڈو ہے تو ماشاءاللہ سے یہ پائٹ دو ہے تو اس نے بھی بریڈ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے پائیڈ دو کا پیر ہے تو ماشاءاللہ اس نے جو ہے چکس آئے ہوئے اس کے تو فیمیل بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور یہ پائیڈ کا پیر ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا پیر ہے نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس کے ساتھ یہ اوپر گریہ کا پیر ہے جاوہ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے آگے چلے تو گولڈین کا میل پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور اس کے ساتھ یہ ایک ڈاو کا پیر ہے ڈائمنڈ ڈاو پڑی ہوئی ہے یہ ایک پیر ہے اور ساتھ فیشر ہے فیشر کا پیس پڑا ہوا ہے تو آپ کو چھوٹے سے شیڈ میں تقریبا سب ہی پرندے ملیں گے بہت زیادہ ایک چھوٹے سے شیڈ میں اور اس کے نیچے وائٹ جاوہ کا پیر ہے جس نے مرین کی ہوئی ہے مٹھکی لگی ہوئی ہے تو یہ تھی فرنس افریدی بھائی کے سیٹ اپ کی پراغرس تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو سیٹ اپ کیسا لگا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تک کیلئے دیجئے